کریم ابن کریم سید ابن سید مولا ابن مولا شبیح مصطفی راکب دوش مصطفی سید السادات امیر المومنین سرکار سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی جوانوں کے سردار عکس جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صبر و رضا کے پہ کر شہید حق سخاوت جن پہ ناز کرتی ہے شجاعت ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے انہی کا یوم ولادت پندرہ رمضان المبارک ہے آپ کا اسم گرامی حسن ہے آپ کی کنیت ابو محمد ہے آپ کے القابات تقی نکی زکی سید شباب اہل الجنہ سبت رسول مجتبہ جواد کریم شبیح رسول ریحانت النبی وغیرہ ہے اور آپ کا سلسلے نصب جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبہ بن علی مرتضی بن عبی طالب بن عبد المطلب بن عاشم بن عبد مناف آخر تک آپ کے والد سید الاولیاء ہے آپ کی والدہ سیدت النساء سلام اللہ علیہا ہے اور آپ کے نانا جان سید الانبیاء ہے آپ کی تاریخِ ولادت بروز منگل پندرہ رمضان المبارک تین ہجری کو آپ مدینة المنورہ میں پیدا ہوئے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش خبری دی گئی آپ فوراً تشریف لائے داہین کان میں ازان دی اور بائے کان میں اقامت کہی اور گٹی میں لعابِ دہن آپ نے عطا فرمایا یہی وجہ ہے کہ شہزادہ جنت کا سردار ہوا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم کسی عورت نے حسن بن علی کے مثل بچہ نہیں جنا آپ سید الاولیاء سید الاسخیہ صحب جود و سخا نور نظر سیدت النساء جگر گوشہ علی المرتضی راکب دوش مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم امام المسلمین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے حلیم سلیم رحیم کریم متوازے اور منکسر المجاز تھے سابر تھے متوکل تھے اور باوقار تھے اور مجاہد نفس میں آپ مشغول رہتے تھے آپ سروری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آخری خلیفہ راشد ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سر سے سینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سینے سے نیچے تک بہت زیادہ مشابہ تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی مشابہ نہ تھا آپ نے پچیس حج پیدل کیے حالا کہ آلہ نصب کے اونٹ اور گھوڑے آپ کے دروازے پر موجود تھے بہت سخی تھے کئی مرتبہ آپ نے گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں خرچ کیا یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کی کفالت آپ کا نسب العین تھا حضرت سیدہ سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے حضرت اقبہ بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ نے امام حسن کو اٹھایا ہوا ہے آپ فرما رہے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان اے حسن تم رسول خدا کے مشابہ ہو اور علی کے مشابہ نہیں یہ سن کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حس پڑے ایک اور روایت سنتے چلیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی آپ کی اہلِ بیت کی محبت میں ہے اور صحابہ اکرام آپ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت فرماتے تھے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسنین کریمین کا بہت احترام کرتے تھے اور ان کا وظیفہ تمام صحابہ اکرام کے فرزندوں سے زیادہ آپ نے مقرر فرمایا ہوا تھا بدری صحابہ کے فرزندوں کا وظیفہ دو ہزار تھا لیکن حسنین کریمین کا وظیفہ پانچ ہزار تھا ایک مرتبہ سیدت النساء حضرت حسنین کریمین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کیا یو رز کیا یا رسول اللہ میرے ان دونوں بچوں کو کچھ عطا فرما دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن کو میں نے حیبت اور سرداری عطا کی اور حسین کو شجاعت اور فیاضی عطا کی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی کی شہادت کے بعد رمضان مبارک چالیس ہزری میں مسلمانوں نے حضرت امام حسن کے دستحق پر بیعت کی جب یہ خبر والی شام تک پہنچی انہوں نے لشکر کشی کا ارادہ کیا اور ساٹھ ہزار افراد کا لشکر لے کر کے ایراک فتح کرنے کے لئے نکلے اور ادھر حضرت امام حسن کو جب یہ خبر پہنچی کہ شام سے ایک لشکر آ رہا ہے تو آپ دفاع کے لئے ایک لشکر لے کر کروانہ ہوئے اور مقام مسقف مدائن میں لشکر ٹھہر گیا فوج نے یہ گمان کر لیا تھا کہ آپ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں جب آپ سے اس عمر میں تصدیق کی گئی تو آپ نے فرمایا مجھے مسلمانوں کا اتحاد اور ان کی خوشحالی اور ان کی جان و مال اور ان کی آپسی صلاح پسندی بہت زیادہ محبوب ہیں آپ ان کے ارشادات سے آپ کی فوج میں اختلاف ہو گیا آپ بہت باوقار اور بہتی نہایتی بردبار شخصیت کے مالک تھے جاذبیت اور انانیت نام کی کوئی چیز آپ کے پاس بھٹکتی بھی نہیں تھی آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلاح کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے ہزاروں مسلمانوں کی قیمتی جانیں بچا لی اور اپنے نانا جان کے فرمان علی شان کے مزداک ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا فرزن سید ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے مابین صلاح کرا دے گا ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قریش اور دیگر قبیلوں کے بڑے لوگ جمع تھے انہوں نے فرمایا بتاؤ ماں باپ چچا پھوپی خالہ اور مامو اور نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے زیادہ معزز کون شخص ہیں حضرت مالک بن عجلان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہ سب سے زیادہ افضل ہیں آپ دیکھیں کہ ان کے والد حضرت علی ہے ان کی والدہ سیدت النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور نانی ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے چاچا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو جنت میں پرواز کرتے ہیں اور پھپی ام حانی بنت عبی طالب ہے اور ان کے ماموں اور خالائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابزادی اور صحابزادیاں ہیں پھر مالک بن عجلان نے حضرت امیر معاویہ سے پوچھا کیا میں نے صحیح کہا انہوں نے فرمایا ہاں تم نے سچ کہا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن تلحہ سے روایت کی ہے کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل ہو اللہ وحد لکھی ہوئی ہے آپ کے اہلے بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے عمر کے چل ہی روز رہ گئے ہیں یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانے میں آپ کو زہر دیا گیا زہر کے اثر سے اس حالے قبیدی لاہق ہوا اور آتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر کے اس حال میں خارج ہوئے اس سلسلے میں آپ کو چالیس روز سخت تکلیف رہی قریب وفات جب آپ کی خدمت میں آپ کے برادر عزیز حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر ہو کر زہر دیا ہے تو فرمایا کہ تم اسے قتل کرو گے حضرت امام حسین نے جواب دیا بے شک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالی منتقی میں حقیقی ہے اور اس کی طرف سے گرفت بہت سخت ہوتی ہے اور اگر وہ نہیں ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلائے مصیبت ہو مجھے اس سے پہلے بھی کئی بار زہر دیا گیا ہے لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت اور منزل منزلت کسی مرتبوں برند و مرتبہ ہے کہ اپنے آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہے آتے کٹ کٹ کر کے نکل رہی ہے نزا کی حالت ہے مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا یہ نام مٹنے والا نقش صفحہ حستی صفحہ تاریخ پر سبت فرماتا ہے اور اس کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے سبحان اللہ یہ نسل کریموں کی ہے اللہ چپال گھرانہ ہے پندرہ رمضان المبارک کو خوب عیسیٰ لیس سواب کا اتمام کریں